آل سنت جہاں بھی ہیں یہ علیاء کاملین کو ماننے والے ہیں پیرہ بزرگہ مان کے ٹرنے آلیں نیکا لوگاں دے پیچھے ٹرنے آلیں لیکن آج کال اس دوچ بھی بہت سارا رلہ میرا کام ہو گئے اس خاتج بھی جہاں سے یہ چیزیں مکس ہو گئی ہیں کئی پیر ایسے آگئے ہیں کئی مولوی ایسے آگئے ہیں اتو بظاہر مولوی اندروں کوئی اور شاہ ہے بظاہر پیر صاحب ہو ری تھے فچوں کچھ اور چیز اے تھے گل میں یاد آگئی غالباً مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مس نبی شریفی چھے واقعہ ذکر کیتا ہے آپ فرما دیں ایک واری نا دو پرندے ہیں کسی رستج بے کے نا تو چگدے پہ اپنی چوگ اے جیساں پرندہ نہیں کوگیاں ہونی ہیں شاید اس علاقے پہیاں میں نہیں ہو سو کوگی دی آدھتے اے رستے چھے مومن چگنیا پی ہونیاں پرو بندہ آوے نا تو بے خیوڑ پہنیاں آپ فرما دیں ایک کوگیاں مطلب جوڑا کوگیاں دا او روڈ رستے دے وچ بے چگون پہتے پرو ایک بندہ آگیا بگلی شوگلی ماری چنگا سوڑا صوفی صاحب بنیا ہوتے چادر شدر و لیٹی چمک دمک کے انہ دے وچوں ایک والے بولے آنا مسئلہ جوڑا پہ چگیتے ہونا چلو نعر بولے آیا یا مادی بولیجے ابھی بولے آیا ایک انہیں آکھیں پہ چالنج کریے اے بندہ پہ آنا نا صوفی صاحب اے بڑا خطرناک آدمی ہیا اس تھی آنے تو پہلے پہلے رستہ چھوڑا تو اٹھو اڑ کے پر چلے جاوہا اس آکھیں اللہ دے بندیے اے بھی کوئی آگال کرنے لی اس تھی مہمیتے شکر بھی نہیں گلنی یہ تو شریف جا بندی چپ کار سیر ساڑتے اپنا چگ نہیں رہو سکھیں چال ٹھیک چگ تو انہیں سی اوہ جناب علی دو میں پرندے چگدے پہنتے تھوڑی دیر تو بعد اوہ بزرگ جڑے آئے چادر والے ٹھیک کول آ رہے جدو کول پہنچے انہ دی شرافت ویک کے اے پرندے اڑے شڑے اے گال سمجھانی بھی جدو اے پرندے نہیں اڑے نا تو اس بزرگے فٹو فٹ اپنی کشن تلو سوٹا کر رہا تھے تھا ماریا کوگے دے لاکچ اوہ دے رہا گیا 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 جڑی بچاری اس دی جوڑا ہی اڈی تھی اڈی تھی جراپ پر آ گئی مر کے سیدنا سلمان علیہ السلام دی بارکاچہ آ گئی اپنا کیس لے آ گیا اوہ دے رہا گیا اوہ فلانی جگہ تھے ایک صوفی صاحب ہے اس نے میرے نالتہ جوڑا مار چھوڑے میں اس نے خلاف رپورٹ کر رہی ہے اس نے بلا ہوتے اس نے کو لوٹ جنایا پہلی میرے سامنے پچھو اس نے کیا ہو کیتا ہے سلمان علیہ السلام تو دورے اس لیتے ہیں انجھی نہیں ہونا یہ تریخہ چلنی ہے رسول چھیک سال اس تو بات پتہ لکھ بندہ بالکل بے گناہ آیا چھے سال تریخہ چلنی ہے رسول تو اس تو بات پتہ لکھ اسی بندہ کے بے بیل کو انجھی پکوڑ کے اندر ڈھکیا آنے ویسے ڈرے نہ لی نئے جی گل کو نہیں ہی سلمان علیہ السلام نے اگلی لمحے بلایا فرمارا صوفی اے پرندے نے کوگی نے تیرے خلاف دعویٰ کیتا ہے اس نے جواب پیش کر تو کیوں اس دن اللہ چھوڑا مارے آنے صوفی ریجہ تو پیش ہوئے عدالت تے کٹا نے کھلون دے آنے اللہ تے نبی میں تے شکار کیتا ہے میں کے کیتا ہے اچھے بولو شکار کیتا ہے تے شکار اللہ نے علال رکھا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ السلام نے ارہا کوگی ہے اس نے ایک حلال اور جائز کم کیتا ہے تو اس نے خلاف دعویٰ کیوں کیتا ہے اس نے شکار کیتا ہے شکار جائزے تو اس نے خلاف دعویٰ کر رہا گئی کیوں آگر لگی حضرت زی میں شکار دے خلاف دعویٰ نہیں کیتا میں اس نے علیہ دے خلاف دعویٰ کیتا ہے شکار تے اتراز کوئی نہیں میں آخریہ جا کر رہا ہے سو شکار تے شکل شکاریاں نہیں بڑھا کے آوے ہیں شکار کر رہا ہے سو تے شکل شکاریاں نہیں بڑھا کے آوے ہیں وقت کابو کر رہا ہے اسے شکل پیرا نہیں کیا بڑھا کے آئے ہیں مطلب ہے آج میں ہم کہتے ہیں دو نمروں اگر آل سنت کو خراب کرنا ہے تو شکلوں جیسی بنا گیا ہو شکل کو پیروں جیسی بناتے ہو اور ہمارے سنیوں کو خراب کرنے کی گزر کرتے ہو نہ نہ ہمارے پاس آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانیں موجود ہیں ہمارے پاس آج بھی وہ مشلیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر صدیوں تک آل سنت اپنے رستے کا تعین کر سکتے ہیں